نظام شمسی کہکشاؤں کے ایک عظیم سلسلے میں انتہائی حقیر حیثیت رکھتا ہے اب انسان نے زمین سے کہیں اور زندگی کے آثار کی تلاش شروع کر دی ہے جس کے نتیجے میں اس نے کئی سیاروں پر تحقیق کی ہے اور مریخ پر اسے زندگی کے آثار نہ سہی مگر کچھ ایسے شواہد کی موجودگی کا پتہ ضرور چلا ہے مریخ کی جانب سائنسدانوں کا سفر ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوا تاہم انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی جدید تحقیق میں سائنسدان اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سیارے پر ماضی میں پانی کے آثار کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے جس کے سبب یہاں پر سکونت پذیری کے امکانات کی امید کی جا سکتی ہے مریخ نظام شمسی میں سورج سے فاصلے کے لیات سے چھوٹا اور اتارت کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے مریخ کی سطح آئرن آکسائٹ کی کسرت کے باعث سرخ ہے اور اسے سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے اس سیارے کو زمین سے عام انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک زمین مماسل سیارہ ہے جو زمین کی نظبت ہلکا کررہ ہوائی رکھتا ہے مریخ کا قطر زمین کے قطر سے تقریباً آدھا ہے اور اس کا سطحی رغبہ زمین کے خوشک حصے کے کل رغبے سے معمولی سا کم ہے اس کے سطح پر چاند کی طرح شہاو ساقب یا کسی دوسرے سماوی اجسام سے ٹکرانے کے سبب بننے والے گھڑے موجود ہیں اور اس پر زمین کی طرح وادیاں اور سہرا بھی ہیں زمین کی طرح اس کے خدوین پر بھی برف جمی رہتی ہے سیلیکون اور اکسیجن کے علاوہ مریخ پر لوہا میگنیشیم، الومینیم، کیلشیم اور پوٹاشیم کی کسیر مغدار پائی جاتی ہے مریخ کا سورج سے عصد فاصلہ 297.9 ملین کلومیٹر ہے اور اس کی سورج کے گرد مداری گردش کا دورانیا 687 زمینی دنوں کے برابر ہے مریخ کا شمسی دن زمین کے شمسی دن سے تھوڑا زیادہ ہے یعنی مریخ کا ایک شمسی دن 24 گھنٹے 49 منڈ اور 35.244 سیکنڈ کا ہوتا ہے جبکہ زمین کا ایک شمسی دن 23 گھنٹے 56 منڈ اور 4.916 سیکنڈ ہے مریخ کا ایک شمسی سال زمین کے ایک سال 320 دن اور 18.2 گھنٹوں کے برابر ہے مریخ کا مداری دورانیاں طویل ہونے کے باعث یہاں پر موسم کا دورانیاں بھی زمین کی نزبت تقریباً دگنا ہوتا ہے جدی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مریخ پر ایک بہت بڑا آتش فشاہ ہیں جسے علمپس مونس کہتے ہیں یہ پہاڑ نظام شمسی کے سیاروں پر اب تک دریافت ہونے والے پہاڑوں میں سب سے بڑا ہے اس سیارے پر نظام شمسی کے تمام سیاروں پر دریافت ہونے والی وادیوں میں سب سے بڑی وادی بھی ہے مریخ کے دو چاند ہیں جنہیں فوبوس اور دیموس کہتے ہیں یہ چاند چھوٹے اور بے ترتیب شکل کے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے سیارچے ہو سکتے ہیں جنہیں مریخ کی کشی سے سخل نے پکڑ لیا ہو جس کی وجہ سے یہ مریخ کے گرد گھوم رہے ہیں مریخ پر سکونت پذیری کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں جس میں یہاں پر ماضی میں زندگی کے آثار کی موجودگی یا حیات کے ممکنات کی تلاش شامل ہے مستقبل میں مریخ پر حیاتیات کی منصوبہ بندی بھی کر لی گئی ہے جن میں ایک سو مارس روور 2020 ایک اہم منصوبہ ہے مریخ کی سطح پر کم ہوائی دباؤ کی وجہ سے مائے پانی کا وجود تو نہیں البتہ اس کے دونوں قدبین پر برف جمع ہے اس کی جنوبی قدب پر برف کی اتنی مغدار ہے اگر یہ پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جائے تو یہ گیارہ میٹر یعنی چتیس فٹ کی گہرائی تک پورے مریخ کی سطح کو گہر لے گا امریکہ اور یورپ کے بیشتر ممالک مریخ کی سطح پر اتر کر اس کی تحقیق کرنے والے خلائی جہاز بھیج رہے ہیں جس کا مقصد مریخ پر پانی اور زندگی کے آثار ڈھونڈنا ہے کیونکہ اکثر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ پر کسی زمانے میں زندگی موجود تھی اس پر تحقیق کے اب تک یہی نتائج نکلے ہیں کہ مریخ پر کسی زمانے میں پانی تو موجود تھا مگر اس پر زندگی پیدا نہ ہو سکی تھی سائنسدان اب اس بات پر غورخوص کر رہے ہیں کہ آیا مریخ پر انسان کو بھیجا جائے یا نہیں امید ہے یہ ریپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں